بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لئے یقصہ مفید مفاد عاما کا عالم بردار ضرور سبسٹرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دا سکولر یوٹیوب چینل کتب کھانا ول اس عنوان سے اپنا انشائیہ پیش کر رہے تھے محترم سراج دلال صاحب آئیے ڈراما پیش کر رہے تھے سراج دلال صاحب آئیے میں اگلے انشائیہ نگار کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میری مراد ہے جاوید احمد صاحب جو کہ سابق ہیڈ ماسٹر ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ ادرائے کرم مائک پہ تشریف لائے اور اپنی تخلیق پیش کریں محترم صدر صاحب اور اسٹیج پر جلو اپروز محسزین شہر اور حاضرین کرام آپ سب کی خدمت میں انشائیہ پیش ہے انوان ہے پڑوسیات پڑوسیات ملائزہ فرمائیے آپ کسی کے پڑوسی کوئی آپ کا پڑوسی پڑوسی کے بیگر گھر نہیں گھر کے بیگر پڑوسی نہیں نماز کی صف میں حج اور عمرہ میں دعوت میں سفر میں کلاس روم اور اگزام حال میں ہاؤسٹل اور ہاؤسپیٹل میں تھیٹر میں جیل میں یہاں تک کہ اس حال میں بھی آپ کو پڑوسی ملیں گے پڑوسی کائناتی حقیقت ہے انسانی فطرت میں رچہ بسا لا شعور کا حصہ ہے تخلیق آدم کے ساتھ ہی مائی ہوا کی شکل میں ایک ساتھی انایت ہوا یہی دونوں سلسلے پڑوس کے بانی ٹھہرے تخلیق آدم سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ تدفین آدم پر ختم نہیں ہوتا بلکہ شہر خاموشہ میں بھی کئی پڑوسیوں کے درمیان دو گز زمین نصیب ہوتی ہے باد از قیامت بھی پڑوسی قسمت میں لکھ دیئے گئے ہیں اب یہ انسان کے عامال پر مناصر ہے کہ باد از حساب کتاب اس کو کہاں اور کیسے پڑوسی ملتے ہیں پڑوسی کا انتخاب کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہاں اکثر لوگ پڑوسی پڑوسیوں کے سامنے بیوس ہوتے ہیں کیونکہ یہ کسی کے بس میں نہیں آتے زیادہ تر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کا پڑوسی بہت نالائک ہے جبکہ یہی شکایت کس نالائک پڑوسی کیوں بھی ہوتی ہے یہ دونوں قسمت کا لکھا مان کر زندگی بڑھ ایک دوسرے کو ڈھوتے رہتے ہیں کیونکہ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ گھر کی تبدیلی مسئلے کا حل نہیں ہے اس کے باوجود آپ پڑوسی سے نجات چاہتے ہیں تو غالب کی طرح دشت و بیاباں کا روح کیجئے کہ کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پازمہ کوئی نہ ہو نہ کوئی بوریا نشیوں اور نہ بور کرنے والا ہو مگر پہلے اتمنان کر لیں کہ وہاں پہلے سے کوئی پڑوسی گزیدہ پناہ گزیدہ تو نہیں ہے اُڑتی کیا لانگڑاتی لانگڑاتی خبر میں مل جائے تو سوئی کو سببل اور ٹیگوے کو میزائل بنانے میں دیر نہیں لگاتی اس کی بد زبانی وبال جان ہر وقت آمادہ پیکار شریف لوگ اس کے موں نہیں لگتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس میں جیتنے کا امکان نہ کے برابر ہو ایسی لڑائی چھیڑنا بیوکوفی ہے اس کے ساتھ لڑائی میں جیتنے والے کو ہارنے والے سے زیادہ زلیل ہونا پڑتا ہے اس کا اچھا خاص تجربہ ہوتا ہے پڑوسیوں سے ادھار مانتے وقت اس کی لجاجت اور شیرے گفتاری کابلے دید ہوتی ہے اسے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر سے کون سی ضرورت پوری ہوگی وہ بھی مفت میں پڑوسی بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نو جی آر یعنی نو گیارنٹی نو ریٹن ہے مگر اس امید میں اس کا حق وصولی نمہ مطالبہ پورا کر دیتے ہیں کہ کچھ دن اس کے شر سے محفوظ رہیں گے لیکن ہر بار ان کو ماجوسی ملتی ہے آپ سوچ رہوں گے کہ اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے کہ نہیں بلکل ہوتی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی خوبیاں جتاتی نہیں تب تک لوگ اس کے اوسع پہ حمیدہ سے ناشنا رہتے ہیں اپنی پوشیدہ خوبیوں کے انکشاپ کا موقع اسے جھگڑے کے دوران ملتا ہے جب وہ سینہ ٹھوک کر سامنے والی کا چیلنج کرتی ہے کہ آج تک میں نے کسی کا برا سوچا ہو تو ثابت کر کے بتاؤ اس کا یہ سینہ ٹھوک چیلنج سن کر کئیوں کے سر چکرانے لگتے ہیں بیر کہ دلوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس چیلنج کو قبول کرنا روح زمین پر پائے جانے والے تمام انسانوں کے بس کے باہر آئے یہ چیلنج ایسا قرض ہے جو بروز قیامت پرشتے ضرور اتاریں گے اسی دوران جب وہ اپنے موں سے سامنے والے کے چیرے پر جھا اڑاتے ہوئے با بانگ دوحل اعلان کرتی ہے کہ کوئی ماہ کا لال بتا نہیں سکتا کہ کبھی ادھر کی بات ادھر کی ہے اس کا یہ دعویٰ ایسے ہی ہے جیسے موجودہ رخصت پذیر جماعت خود کے سیکولر ہونے کا ڈھنڈورہ پیٹے یہ یاد رہے کہ جب وہ پڑوسن کے کان میں اپنا پیٹ ہلکہ کر لیتی ہے تو یہ تاکی ضرور کرتی ہے کہ کسی کو یہ بات بتانا مت آخر کیوں اس لیے کہ دیگر پڑوسن وں کسیدہ تیار ہو جائے مگر تیوالت مانے ہے اس لیے پڑوسن کو چھوڑ کر دیگر پڑوسیوں کو ٹٹو لیں تو ہمارے سماج میں چال چلن اور کرتوت کی درجہ بندی کے مطابق گلے پڑو ادھارو دوباؤ جھوڑو لگاؤ گجاؤ لبار کبار بلائے جان اور دوکے کا تان قسم کے پڑوسی پائے جاتے ہیں یہ حقیقت ملہوز رہے کہ ہر پڑوسن اور پڑوسی بھڑ کا چھتہ نہیں ہوتا مگر گلی محلے میں ایک تو ضرور ہوتا ہے جو سب کا لہو اور دماغ گرم رکھنے کا بہانہ ہوتا ہے اگر ایسے پڑوسیوں کی بھرمار ہوتی تو گلی محلہ گاؤں شہر اور ملک کی اور ممالک کی کیا حلت ہوتی اس کا اندازہ روس اور یوکرین کی جنگ سے لگایا جا سکتا ہے امریکہ نے نیٹو کی رکنیت کا جنجنا پکڑا کر چاہ بھری یوکرین چنے کے جھاڑ پر چر گیا اور اب میدان جنگ سے لوہے کے چنے چبا چبا کر امریکہ کو مدد کے لئے بھکار رہے اس لئے کسی کے بھائکاوے میں آ کر پڑوسی کے ساتھ شرارت کرنے سے پہلے زیلینسکی سے ضرور مشورہ لینا چاہئے روس اور یوکرین کی بات تو برس بیلے تذکرہ آگئی پڑوسی گھننا پڑوسی ہمدرد پڑوسی دھیان رہے یہ یونانی میڈیکل پر نہیں ملتا بلکہ غم گسار پڑوسی کے بھگل میں پایا جاتا ہے جملہ مطرزہ کے طور پر اجھ کہ میں اور میرا سگہ پڑوسی ایک دوسرے کو ایڑ سمجھتی ہیں اور آپ کو جانتے کہ دو ایڑوں کی خوب بنتی ہے اسی سے ہم نے سیکھا کہ پڑوسی وں اور پڑوسی کی میرا جیہ ہے کہ مصیبت کے وقت رشتداروں سے پہلے پڑوسی یاد آئے اور پڑوسی بھی ایسا کہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچنے دیں اس کو لگے کہ پڑوسی کا وجود اس کے لیے نہ گزیر ہے بہر ایک میمان پڑوسی بھی ہوتا ہے گیارہ اس قائدی کی طرح ہوتی ہے جو اپنی فانسی کی تاریخ سے بخوبی واقف ہوتا ہے بھاد بھاد کے پڑوسی وں میں ایک مثالی پڑوسی ہوتا ہے جو بغل کے گھر میں میت پر گمگین ہوتا ہے تو گلی میں ہونے والی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن جاتا ہے وہ پڑوسی کے مالے گاؤں شہر آباد تھا پرانا شہر آج کے مقابلے میں بہت چھوڑا تھا مگر اہل شہر بڑے دل والے تھے چونکہ بستی غریبوں کی تھی اس لیے زیادہ تر گھر مٹی کے تھے اس میں بھی کئی گھر تین تین طرف سے ہمسائیوں کی دیوار پر دیوار پٹائی کے مالے والے کچھ گھر تھے جن کے مکین خوشحال کہلاتے خال خال آرسی سی بیلدنگ تھیں جو سیٹھوں کے نام سے پکاری جاتی لیکن ان ملڈوں سے زیادہ مضبوط رشتے ناتے دوستی اور پڑوسی تھے مٹی کے گھر کی چھت ڈھابا کہلاتی اُس موغہ ہوتا اُس کے نیچے چُلانی ہوتی اور ہر چُلانی میں مٹی کا چولہ ہوتا جس میں لکڑی اور بھوسا جلنے سے اُٹھنے والا دھوان موغے سے خارج ہوتا پاس پڑوس میں کوئی ایک باری بھی ضرور ہوتا جو پڑوسی وں موغے سے دھوان نہ نکلنے کا مطلب تھا گھر میں کھانا نہیں پکائے پڑوسی بھوکا نہ سونے والی حدیث پر عمل کا یہ خوبصورت طریقہ تھا ایمرجنسی میں چولہ جلانے کے لیے پڑوس سے جلتا کوئلا اور جلتی لکڑی لینا اور دینا آم بات پرانا مالے گریب کی چولانی کے کھالی ڈببہ ثابت ہونے لگتے اس لئے خوشحال گھرانوں سے گریبوں کے یہاں کھانا بطور طوفہ بھیجا جاتا کھانوں کا تبادلہ عام بات تھی کھچڑی کے بدلے پولاؤ اور سالن کا تبادلہ دال چاول سے مالے گاؤں کی برادران روایت تھی اس زمانے میں ہمسائی اور تعلقات محبت اور کھلس کی چاشنی سے شراب اور تھے جو میٹھے چاول کی صورت میں گھر گھر پہنچ جمرات پگار کا دن ہوتا رنگین ساڑی کے پاور لون حسر کی ازان کے ساتھ بند ہونا شروع ہوتے اور شہر پر سن ناٹا چھا جاتا مغریب سے پہلے پہلے پاور لون سے منسلک تمام لوگوں کو پگار مل جاتا شہر میں چہل پہل بڑھ جاتی ہلوائی کی دکانیں تازہ مٹھائیوں سے سج جاتی ہوتل پان پٹی اور کرانہ دکان کی ادھاری چکائی جاتی چہروں سے آسودگی ٹپک رہی ہوتی اور سناٹے میں اُبھرنے والی آوازیں خوشی سے لبریز ہوتی جمع کو پلاو پکنا لازمی تھا جمرات کی شام سے جمع کی رات تک تیوار کا سما ہوتا اس تیوار کا اختتام جمع کو عشاباد بیٹیوں اور بہوہوں کے تبادلے پر ختم ہوتا اس رسم کو جمع کرنا کہا جاتا ہے یہ آج بھی رائج لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے لیکن دیندار اور شریف تھے پڑوسی کو کیا دیا لیا ظاہر نہیں کرتے اور نہ جتاتے اب پڑوسی بھی احسان یاد رکھتا حض بی ایسیت اسے آدھا کرنے کی کوشش کرتا آلہ ذرفی اور احسان کھریدنے کے لئے گھر سے نکلنے والا اپنی پڑوس کی بزرگ خاتون سے کھالا بوا چاچی کے نام سے پکار کر ضرور پوچھتا کہ میں بازار جا رہا ہوں کچھ لانا ہے بازار سے یا راشن دکان سے کوئی وزنی گٹھی لانا ہے تو گلی کے کسی پڑوسی کی سائیکل بہ آسانی مل جاتی اس وقت گھر کے باہر سائیکل کھڑی ہونا سائیب احسیت ہونی کی نشانی تھی اور سکوٹر تو سٹھائی کا اسٹیٹس تھی گلی کی یہ سائیکل امرجنسی میں سب کے کام آتی میمان نوازی کی ایک منفرد روایت تھی کہ میت کے سوگ میں آنے والوں کو زمانے تک بولا جاتا رائے میت کی پٹی پر بیٹ کر تمباکو نوشی کے لیے ایک خاص اسٹیٹس کی ضرورت ہوتی تجہیز و تتفین کے دوران اور تسلیقی مجلس میں میت کے اہل خانہ کے اردگر نمائی طور پر پڑوسی ہوتے اس وقت اجتماعی بھاتی کا چلن نہیں تھا اور نہ بھاتی پکانے والے پروپیشنل تھے بھاتی انپیرادی ہوتی اور محلے کے پنچ تائے کرتے کہ کس کی بھاتی لگے گی جس کی بھاتی قبول ہو جاتی وہ خود بھاتی کا مستحق ہو جاتا کیونکہ دل دو پائیلی کا کھانا اچھے اچھو کا کھانا کراب کر دیتا اس پر ستم یہ کہ سب کے بھاتی پکانے لائک برطن نہیں ہوتا ہر میلے میں اکات گھر ضرور تھا جہاں سے بھاتی کا برطن بہ آسانی مل جاتا پڑوس کی عورتوں کی مدد سے بھاتی تیار ہوتی اور اس کو کھلانے کی ذمہ داری پڑوسی نباتے شادی کی رسومات میں پڑوسی اور پڑوسن کے کردار کا ذکر کرے تو بات لمبی ہو جائے گی قصہ مقتصر یہ کہ ہر سماجی تقریب میں پڑوسی شامل تو ہوتا ہی اسے خاندان کے رکن کا درجہ دے کر عزت عفضائی کی جاتی پرانے مالے گاؤں کا تذکرہ موسم ندی کے بغیر ادھورہ ہے آج یہ گندہ نالہ بن گئی ہے اپنے وقت میں ساب شفا پانی سے لبریز سال بھر بہنے والی یہ ندی نانے دھونے اور تیراکی کے کام آتی ندی کے کنارے محلے کے لوگوں کا شام کے وقت ندی پر حجوم ہوتا بچے پتنگ اڑا مردوں کا گروب ذرا ہٹ کر بیٹا خوش گپیوں میں مصروف نظر آتا دوسری طرف کوئی عورت برتن مانج رہی ہے تو کوئی دھویا کپڑا پھائلانے میں پڑوسن کی مدد کر رہی ہے ایک عورت مناسب جگہ دیکھ کر جھیرک ہوتی جس سے سب عورتیں پانی بھرتی سے پانی حاصل کرنے میں عورتوں کو کئی پانی پت سر کرنا پڑتا یہ جگہ عورتوں کے لئے اپنی جنگ جویانہ سلاحیت چرو زبانی اور بج زبانی بج زبانی کے اظہار کا سرکاری پلیٹ فارم تھے پڑوسن سے کھنس یہیں نکلتی اور یہیں کی حضیمت یہاں گاؤں کی تصویر دھندلی ہو گئی ہے یادیں اور یادگاریں مٹی جا رہی ہیں اس مانے گاؤں میں گاؤں پن تھا آج کے مانے گاؤں میں گاؤں کے سوا سب کچھ ہے آج کے شہر میں گینے چونے مٹی کے گھر مٹی کے گھر انٹک پیس کی طرح نظر آتے پیسوں کی ریل پیل ہے رشتے ناتے نفع نقصان کے طراز میں جھول رہے ہیں تو ایسے میں پڑوسی کے وزن کا کیا شمار بنگلہ اور پلیٹ کلچر نے پڑوسی پر اپنے دروازے بن کر دیا ہے اور معاشرے کو شوشل میڈیا پر لائک سر پالور سے ورش سٹیس سکشن کا نشیڑی بنا دیا ہے ایسے خودگرزانہ محول کو دیکھتے ہوئے جی تو کرتا ہے کہ شہر عزیز کے مثالی جہاں کی سہر کرتے ہوئے کوئی جادوی آواز سن کر پلٹی اور پتھر کے بن جائیں وقت تھم جائے اور پرکشش مازی لازوال ہو جائے مگر حال کی بے رائمی حضلی حقیقت ہے جو خوبصورت سے خوبصورت لمحات کو پلک جھپکنے بھر میں یاد ماضی بنا دیتی ہے اس لئے حال سے مجبور ہو کر ہم اس ذکر جمیل کو سمیٹ رہے ہیں اس لئے خدا آپ شکریہ ہر عمر کے لئے یکسا مفید مفاد عام کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دیسکولر یوٹیوب چینل ربانی دیسکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تکنیکی تپتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کریں ربانی دیسکولر یوٹیوب چینل